بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج آپ کو میں چکن مسالہ دہی کی رسپی دوں گی چکن دہی مسالہ یہ دیکھیں ہمارا دو کلو کا چکن تھا یہ ایک بول دہی کا ہے یہ دو چمچ مرچی پوڈر ہے ایک چمچ حلدی پوڈر ہے ایک چمچ نمک ہے ڈیٹھ چمچ سکا دھنیا دو چمچ ہمارے چھوٹی دو چمچ گرمسالہ ہے یہ ایک درمیانے سائز کا پیاز ہے اور یہ ہمارا ادرک لسن کا پیسٹ ہے دس سے بارہ جویلہ سن کے تھے اور ایک انچ کا ٹکڑا درک کا یہ دو عدد چماتر ہیں جو ہم نے کاٹ کے ساف سطرے کر کے رکھ لیا فلاہم ہم نے آن کر دیا اور یہ ککر کو ہم نے رکھ لیا ہے چھوٹی پہ اور دو چمچ بھار کے ہم آئل کے ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے دو چمچ بھار کے آئل کے چلے گی اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے دو چمچ آئل چلا گیا ہمارا اور یہ درمیانی سائز کا ایک پیاس ڈال دیا ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اس کو ہم گولڈن براؤن کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے گولڈن براؤن ابھی تھوڑا سا نرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے جس میں ہمارے دس عدد آٹھ دس عدد لسن کی جیوے تھے اور ایک ٹکڑا ادرک کا تھا جنجر کا ایک سے ڈیٹھ انچ کا ٹکڑا یہ دیکھیں مارا پیاس براؤن ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پیاس جب براؤن ہو جائے گا پھر ہم ادرک لسن ڈالیں گے اس کے بعد ہم چکن کو ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ چلا گیا ہے ہم نے آپ کو اس کو مقدار بھی بتا دیا اور دس سے بارہ جوے لسن کے بھی یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں چیزوں کو ہم لائٹ براؤن کریں گے یہ ہمارا چکن دہی مسال ہے دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارا پیاس گولڈن براؤن ہو رہا ہے گولڈن براؤن کے بعد ہم اس کے ایڈ کریں گے چکن دیکھیں اس طرح سے آج اچھی سی بات میں میں آپ کے ساتھ چھیر کرتی ہوں اس شخص کو کبھی نہ بھولیں جو آپ کی مشکل میں کام آیا ہو اور اس شخص کو بھی کبھی نہ بھولیں جو اس نے آپ کو مشکل میں چھوڑ دیا ہو یہ میری بات آپ ہمیشہ سے یاد رکھئے گا یہ ایک اچھی بات ہے اچھا میں نے اب اس میں چکن ڈال دیا اچھی بات تو آپ کے ساتھ ہوگی ہے یہ دیکھیں اس میں چلا گیا سارا چکن یہ دیکھیں ہم ساتھ ساتھ فرائی کرتے جائیں گے چکن کو ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے ایٹ کرتے جائیں گے پتیلے میں یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا دو کلو کا چکن تھا ہم نے اسے دو کے ساتھ ساتھ کر کے رکھ لیا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں فرائی ہو رہا ہے ہمارا چکن اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے مسالے اور مسالے جب اچھے سے چکن میں چلے جائیں گے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی اور اپنے ٹوماتر کٹ کی ہوئے اسے ہم دو تین منٹ کے لیے دم بھی دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ چلے گے ہمارے سارے مسالے دھنیا پورڈر نمہ کھلدی کھٹی پیسی لال میرچ گرم سالہ پورڈر دیکھیں اس طرح سے ہم اسے اب اچھی سے مکس کریں گے تاکہ بوٹیوں کے اندر سارا مسالہ چلا جائے یہ دیکھیں اس طرح سے فرائی کرتے ہوئے اسے ساسد بنائی کریں اس کی یہ دیکھیں بوٹیوں میں اچھی سے فرائی ہو جائیں گی اور مسالہ بھی میں اچھا سمکس ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک عدد بول دہی کا یوگر چلا گیا اس کے اندر دو کلو چکن ہے تو ایک کب یوگر کا بہت ہے یہ دیکھیں اس کو ہم پھر کر رہے ہیں مکس اس کے ہم تھوڑی سی بنائی کریں گے تاکہ بوٹیوں کے اندر فلیور سارا چلا جائے مثالوں کا بھی یوگر کا بھی یہ ہم اسے تھوڑ دیر دم کے بھی رکھیں گے دیکھیں اس طرح سے مارا چکن اچھے سے فرائی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹیماتر جو ہم نے دو کے سافتر کر کے کاٹ لیے تھے دیکھیں اس طرح سے پھر ہم اسے دم پہ رکھیں گے تو انشاءاللہ سے ہمارے ریماتر اچھے سے گل جائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک خاص مثال ہے اس کی بھی ریسپی میں آپ کو دوں گی یہ ہی اس کا خاص ریسپی ہے چکن دہی مسالے کی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ چاٹ مسالے کی ہی طرح بنتا ہے میں آپ کو اس کی ریسپی الگ سے دے دوں گی آپ اسے چاٹ مسالہ ہی سمجھ لیں اسی طرح یہ بھی تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کی اچھے سے بنائی کی چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور ٹوماتے ہمارے اچھے سے گل گئے ہیں چکن ہی ہمارا کافی آتا گل چکا ہے 50% یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے اس کی بنائی کریں آپ جتنی بنائی کریں گے اتنا ہی آپ کا سالن اچھے سے تیار ہوگا ہم اسے پھر سے تھوڑا دیر دام دیں گے تو بکایا کی قصر ہے چکن سے نکل جائے اور اچھے سے بوٹیاں گل جائیں یہ دیکھیں مارشالیس ہے چکن بھی مارا گل گیا ہے اور سالن مارا بلکل ریڈی ہے تیار ہو چکا ہے فلیم ہم کر دیں گے بن اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ایک بال میں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں دعا بوٹا ہم دعا ہٹا کے بھی اس سے آپ کو دکھائیں گے سالن یہ دیکھیں مارا بول میں چلا گیا یہ دیکھیں ہم نے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھا دیا ہے کتنا زبردست کلر آیا ہے اور اس کی خوشبو ہے یہ تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دیں گے دھنیاں کٹا ہوا اور کچھ سلائسیس درک کے جنجر ہم اپر ڈال دیں گے تھوڑی سی گانش کے لیے اور یہ ہمارا چکن ہو چکا ہے تیار بہت زبردست کبنا ہے یہ بہت سپیسی ہے اور بہت مزیدار آپ بنا کے دیکھئے گا آپ کو میری ریسپی اور میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پیلیز سسکرائب بھی کیا کریں ایک لائک بھی دے دیا کریں لائک سے ہماری اوصلہ اوزائی ہوتی ہے یہ دیکھیں سسکرائب تو ضرور کیا کریں بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو وات کی دیکھا اسے پسند کیا یہ دیکھیں اس کی فائنل لپ ماشاءاللہ سے بہت زبردست تیار ہوا ہے